آج پانچ گواہ جو ہیں وہ آج پانچ گواہ وہاں پر اڈیالا جیل میں جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہ پانچ گواہ جو ہیں وہاں پر اپنی گواہی دیں گے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پروسس جو ہے وہ مکمل ہی نہیں کیا گیا وہ کیسے مکمل نہیں کیا گیا لاس جو ڈیٹ تھی تیس تاریخ اس سے پچھلی ڈیٹ صدرہ تھی اچھا اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جب نو تاریخ قوم عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو عدالت نے کوفیاں تقسیم کرنے کے حوالے سے یعنی کہ کوفیاں دینے کے حوالے سے ہمیں کوفیاں دیں اور ہم نے آگے سے انکار کیا عدالت نے کوٹ کے اندر تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے وصول نہیں کی لیکن جب ہم نے آرڈر دیکھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ کوفیاں دے دی گئی ہیں اور جب یہ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے اور اگر یہ سائن اگلی ڈیٹ کی اوپر بھی نہیں کرتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دی ہیں یہ ہے کہ ایسے تھوڑی ممکن ہے ہم اس آرڈر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں لے کر آئے لیکن جب جیس صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ اوپر آگئی انہوں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے اگلی ڈیٹ کی اوپر کافیاں بھی لے لیں اور پھر جو فرد جرم کے لیے تیز تاریخ رکھ دی فرد جرم کے لیے ٹوٹل جو ہیں وہ سات دن چاہیے ہوتے ہیں چھے دن کے اندر اندر انہوں نے کہا کہ جناب فرد جرم لگایا جائے گا اب فرد جرم لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ کیس ہے سائیفر کا سائیفر جو ہے ریکارڈ کی اوپر نہیں ہے سائیفر یہ ہے نا کہ امران خان صاحب نے سائیفر چوری کیا ہے لیکن جب سائیفر جو ہے وہ اس چلان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو کیس کیسے چل سکتا ہے آگئے لہٰذا وہاں پر کوئی جواز نہیں ہے یہ بالکل کیس موگس ہے جھوٹا ہے باہر سے دھمکی ملی اور جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے اس کی ثواب دید ہے کہ وہ قوم میں جائے اور یہ خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی کل بھی تو بقیدہ طور پر انہوں نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی انہوں نے کہا جی کہ میں نے عوام سے ووٹ لیا ہے اور میں نے قوم کے پاس جانا ہے میں نے قوم کے پاس جانا ہے میں کس کے پاس جانا ہے کیونکہ باہر سے دھمکی ملی اور یہ کہا گیا کہ وزیراعظم کو اٹھا دو تو میں اپنی قوم کو کیوں نہ بتاتا اور ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا کورٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے یہ سارے کہہ چکے ہیں کہ اس وقت فوران آفیس کے اندر پڑا ہوا ہے تو پھر کیس کس بات کا اچھا نعیم بجودہ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے جا رہے ہیں تو کن گراؤنڈ پر آپ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے آج کے دیکھیں یہی گراؤنڈ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ یہ سائفر ہے کیس بالکل جھوٹا ہے سائفر کیس کے اندر ہے کچھ نہیں یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر رکھنے کیلئے سارا کیا جا رہا ہے اس میں جو کمپلینٹ ہونا تھا وہ ہونا تھا سائفر اس فائر آن آفیس کے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو فائر آن آفیس ہوتا نہیں ہوا پھر ڈیڑھ سال کے بعد یہ فائر درج کی جا رہی ہے یعنی کہ وقوع ہو گیا ہے دوزار بائیس میں اور دوزار تیس میں جا کر اگست میں فائر پندرہ اگست کو درج کی جا رہی ہے اور آفیچر سیکرٹ ایک کا اطلاع کی نہیں ہوتا کیونکہ امنڈمنٹس بعد میں ہوئی ہیں اور یہ وقوع پہلے کا ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل ٹویلڈ جو ہے وہ بڑا واضح ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں آبیشنوک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سمات چل رہی ہے اڈیالا جیل میں اس حوالے سے کیا تازہ ترین ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے آج کن کن گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور یہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دیر آپ کو دیکھیں جا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں آبیشنوک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سمات چل رہی ہے اڈیالا جیل میں اس حوالے سے کیا تازہ ترین ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے آج کن کن گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور یہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا آپ کو دیکھیں جو اس حوالے سے بات ہے نا جی یہ پانچ گواہ انہوں نے پیش کر دی ہیں اچھا ایک طرف وزیراعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یوں دھمکی ملی ہے اور حکومت گرائی گی ہے کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے یا ایک کلرک یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا اس کی ہے جس کو زبردستی اٹھا کر وہاں پر کہا جائے کہ آپ آ کر بیان دو آج تک یعنی کہ ڈیڑھ سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اٹرائیس گواہ پہلے کسی نے کسی میڈیا کی اوپر یا کسی جگہ کی اوپر یہ بات کی ہو پانچ مہینے کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ سائفر گم ہوئے بات یہ ہے کہ جب کیس یعنی کہ جرم امران خان صاحب کے اوپر یہ بنا دیتے تو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنز دو دف ہوئیں کیا اس میں یہ بات ہوئی کہ سائفر چوری ہوئے جب ہوئی نہیں اس میں بات تو پھر یعنی کہ نواز شریف صاحب نے وجہ بیٹ کی تو پھر اچانک سے بعد میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ باقی کیسے جو ہیں وہ دو سو کے قریب اس وقت ٹوٹل تو نہیں بناتے لیکن سو کے قریب تو بن چکے ہوں گے اس وقت وہ کیسے جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیس میں جان نہیں ہے کیونکہ یہ سادھے ریلیٹڈ ہیں ایک سو نو کے ریلیٹڈ ہیں سارے ریلیٹڈ ہیں دف ایک سو چور تاریس کے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں جان نہیں بڑی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سماعت چل رہی ہے اڈیالا جیل میں اس حوالے سے کیا تازہ ترین ڈیویلیپمنٹ ہونے جاری ہے آج کن کن گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور یہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دیر آپ دیکھیں یہ ٹرائل جو ہے جاری ہے اور ان کیمرہ پروسیڈنز کی جاری ہیں ان کیمرہ پروسیڈنز کر کے اس ٹرائل کی کیسے شفافیت آپ کر سکتے ہیں